سیدنا صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے توہین کی ہے اللہ کی میں اس لیے تھپڑ مارا ہے پادری کن لگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیمیں ہو سکتے یاسیوی تے اللہ نو مندے یودی مانتے تو ہیں اللہ تورات کتاب کو مانتے ہیں موسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں اللہ کی ذات کو مانتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو ہمارا تو مارا ایک ہی ہے نا تو اس کو ہم توہین کیسے کر سکتے ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے توہین کیتی ہے رب دی میں تاں تھپڑ مارے اہم وہ آندہ میں توہین نہیں کیتی یہ توہین کیتی ہے تے کوئی گواہ لیان صدیق گواہ پیش کر فرمایا ابو بکر کوئی گواہ فرما مابوب جی کل لیسا سارے یہودیاں دی میں فن لکی ہو اسی عودے اندرے توہین کر رہے اسی میرے کلم پر داشت نہیں ہو سگیا مومن اللہ دی محبت نرسخت ہندہ یا رسول اللہ اتے امان دا وفا دا محبت تا تقاضا سی کہ میں جواب دین دا میں دے موان دے ہوتے جا کے تھپڑ مارے اے کیونکہ من رام ان کو منکران یہ ڈا بندہ برائی ویندہ انہوں ہتھ نہ روکی اللہ نے من قوت دیتی سی میں طاقت دیتی میں جا ہتھ نہ تھپڑ مارے اے المسلم من صلیم المسلم نمیل سانی و یدے ہتھ تو تے زبان تو مسلمان محفوظ رہنا چاہینا ہے یہ تے کستاخے تھے پادریے نے اللہ دی توہین کیتی ہے وہ پادریان دے میں توہین نہیں کیتی رابت ساڑا بھی یہودیاں دے بھی امانے یہ توہین کیتی ہے تے پھر تھپڑ مارے اے صدیق کوئی گواہ پیش گرن صدیق نے فرمائی آ رسول اللہ میرا گواہ کون ہو سکتا ہے اس واسطے کی اس وقت میں کلی ساں ساری محفوظ یہودیاں دے سارے یہودی سنی یہودی تے پادری دے ساتھ دینگے میرا کون سا دے گا میرا کوئی گواہ نہیں میں نے تو صرف اللہ ہی ہوئے خریہ سی پھر اللہ دیکھ رہا تھا میں نے تو وفا میں مارا ہے تھپڑ رب کی محبت میں وہ جانے اور اس کا کام جانے وہ ہی دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام بھی فرما سکتے سن کے نئی میں گوائی دے نہ کیوں میں ہر جگہ توجہ ہے ماشد جاؤ جی گل سنو آ جائے جی پھر آ جائے میں ہر جگہ موجود میں ہر جگہ حاضر میں ہر جگہ ناظر لہٰذا میں بھی مجود سا میں بھی ایک ریا سا صدیق رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام فرما دن اپنا کوئی گواہ پیش کر یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں صدیق نوی کہنا چاہی دا سی مابون بجی تسی گوائی دے ہو کیونکہ ساڑا کی دیر تسی ہر جگہ موجود ہوں دے ہو تشریف فرما ہوں دے ہو لہٰذا تسی گوائی دے ہو نہ صدیق نے تقاضہ کی تے نہ نبی علیہ السلام نے فرما ہے پھر میں کہہ سکنا جو نبی اور صدیق دا گید ہے وہ یقید آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کا نہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وہاں تھا نہ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آج جگہ موجود ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں لہٰذا آپ تو گوائی دینا حالانکہ یہ آیت بھی صدیق علم میں تھی یا یو ان نبی انا رسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرا و تائیا یا اللہ بے ازنی و سراجم و نیرا کہہ سکتے سنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی گوائی دے ہو تو ان واللہ نے شاہد بنایا شاہدن و مانا حاضر و ناظر اندر نہیں صدیق نے شاہدن و مانا جے حاضر و ناظر سمجھے ہوں دا تے فرما سکتے سنی یا رسول اللہ تسی ہر وقت ہر امتی دے نال ہوں دے ہو لہٰذا تسی گوائی دے ہو تو انو اللہ نے شاہد بنایا ہے صدیق یہ آیت جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن ان کے نزدیق یہ اس کا آیت کا یہ لفظ کا یہ معنی نہیں ہے تب ہی صدیق نے مطالبہ نہیں کیا نہ یہ معنی ہے کہ مابوپ جی تسی غیب تے جان دے ہو ہر جگہ تے جان دے ہو لہذا تسی گوائی دے سکتے ہو کیونکہ ساڑھے ندی تسی عالم الغیب صدیق نے ای بھی نہیں فرمایا پھر من ہو کہ جو عقیدہ صدیق دے وہی عقیدہ رب ای آر نال جو عقیدہ صدیق دے وہی عقیدہ ہاں ایسا ہمیں وفا کرنی ہے صدیق انہار اسی عقیدے دے کہا ہے مرانہ ہیں